بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اپنے جاری پروگرام کی دوسری اور آخری قسط کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی یہاں پہ پریزنس رکھنا چاہتا تھا افغانستان میں کہ یہاں بیٹھ کے وہ جو اس کی بنیادی پالیسی ہے جس میں چین اور روس کو کنٹین رکھنا اپنی سرندہ تک پابند رکھنا شامل تھا اس پہ عمل کریں لیکن یہاں معاملہ پڑ گیا الٹا طالبان جو ہیں وہ ڈٹ گئے انہوں نے بڑا ان کو چکر بازی دی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح میں نے ان کو بتایا تھا ترکی میں بیا بگلے مہینے یہ کر رہے ہیں اپنا اجتماعہ وہاں بھی کچھ کوشش کریں گے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنی یہاں سے تو ان کو پتہ نکلنا پڑے گا ایک دن جو مردی ہو جائے اس پہلے اب سوچا امریکنوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہاں سے نکل تو جائیں گے لیکن ہماری پریزنس جو ہے نا ہماری پروکسی جو ہے وہ تو یہاں رہے اس کے لیے وہ کیا کریں گے کنٹرول کریں گے ان کو جو ٹیررسٹ آرگونیزیشنز ہیں یہاں پہ ہیں خاص طور سے جو انڈیا نے دائش کے نام سے یہاں گروپ لانچ کیا ہویا ہے اس کو پرووک کریں گے اس کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ وہ اس گروپ کوئی پھر ادھر سنگھ کے آنگ میں یہ یغور مسلمانوں کے طرف اور جو پنگے بازی کرنی ہے پاکستان میں اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں وہ خاصا ان کا ٹرینڈ تربیہ طافتہ اور آزمودہ گروپ ہے ایک تو بات تھی یہ لیکن اس کے باوجود دیکھنے ان کی اپنی پریزنس اور بات ہے پروکسی اور بات ہے پروکسی تو پاکستان میں کئی ملکوں نے لگائی ہوئی ہے سعودی عرب کی بھی لگی ہوئی ہے ایران کی بھی لگی ہوئی ہے ہاں جی ایک زمانے میں لیبیا نے بھی لگائی ہوئی تھی ایک زمانے میں ہمارے علماء اقرام عراق سے بھی مارمتہ کٹھا کر رہے تھے آپ کو پتہ ہے نا پیچھے آپ نے مولانا فضل رمان کے حوالے سے وہ سن لیا ہوگا نا جو اسیملی کی وہ بریفنگ تھی جنرل پاشا والی جس میں نے کہا تھا کہ مولانا میں ہم جانتے ہیں کہ لیبیا سے کس اور کتنی قسط آئی ہے جس کے بعد آپ نے سوالات پہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے چونکہ واقعہ آن ریکارڈ ہے اس لیے میں نے کہا دیا آدھروائز میں اس طرح کی باتیں چولے مارنا پسند نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ہماری کچھ کمزوریاں تو ہیں ہمارے علماء اقرام کی اور ہمارے سیاستدانوں کی تو وہ پھر ظاہرہ ہے آپ نے قیمتوں نے چکانی پڑتی ہے خیر اب جناب امریکہ نے جا آتے یہ جو بائیڈن نے پہلے تو طالبان سے یہ کہا کہ جناب نے ہم نہیں ہو یکم مئی تک نہیں نکال سکتے تو یہ تو وہ پھر ان کو کہا اچھا تم ایسے کرو کہ فلاں 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 کام کر لو اس کو بدلتا تھا اس کام میں ساری زندگی نہیں ہو سکتا یہ آپ اس میں لڑتے رہیں گے تو طالبان اس چار کو سمجھ گئے تھے یہ بات صدق جو بائیڈن کا معلوم ہے کہ یہاں جان نہیں چھوٹی طالبان نے چھوڑنا نہیں یہاں پہ نکلنا تو پڑے گا لیکن وہ دیکھنا کوشنا کوئی تو پکے بازی کرنی ہوتے ہیں پھر کوئی کوئی تو اپنی سٹیٹیجی جوابی انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ان دی مین وائل اس کے ساتھ ساتھ کوارڈ کو ایکٹیف کر دیا اسٹریلیا جپان انڈیا اور امریکہ ان کا والد صاحب اوپر بیٹھ کے کہ ایشیا کا جو محاذ ہے نا ادھر سے ان کو بنیادی باز وہی کنٹین کر لی کنٹین میں اب چینہ روس کے ساتھ ساتھ سی پی سی بھی آ گیا یہ گوادر بھی آ گیا اس کو بھی پابند کرنا ہے اچھا یہ دونوں اس امکانات پہ دونوں امکانات چینہ کے بھی تو نظر میں ہیں چینہ نے اس دوران جوابی سٹیٹیجی کے طور پہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ابل تو وہ اس کو ممکن نہیں ہونے دیں گے کہ سی پی سی بند ہو سکے یہ ان کا پروجیکٹ وان بیلٹ وان روڈ والا جو امریکہ ختم کرے لیکن جو اچھا کمانڈر ہوتا ہے وہ متبادل آپشنز تو رکھتا ہے نا میشہ متبادل آپشنزوں نے چاہ باہر والی رکھ دیں کہ اگر ادھر سے ایسا وقت آئی گیا کبھی ہمیں سرنڈر کرنا ہی پڑ گیا تو ہم یہ چاہ باہر کو ایکٹیف کر دیں گے ادھر سے اپنا وان بیلٹ والا جو ہے وہ منصوبہ مکمل کر لیں گے یہ ریزر ہوتا ہے جیسے فوج جب حملہ کرتی ہے تو ہمیشہ اس میں ریزر موجود ہوتے ہیں حملہ جب ہوتا ہے تب بھی ایک ریزر جو ہوتی ہے نا ان کو اولیادہ رکھا جاتا ہے ان کو جنگ کے میدان میں اس وقت اتارا جاتا ہے جب دس اور ڈیٹ ان میں سے ایک چیز ہونی باقی رہ جائے تو یہ اس کی جوابی منصوبہ بندی کا ایک حصہ تھا امریکہ کی جوابی منصوبہ بندی یہ ہے کہ اس نے ادھر انڈیا ایک کوارڈ کو میدان میں اتار دیا دوسری طرح اس نے کیا کیا اس کی مشکل انڈیا نے حل کر دی انڈیا کو آگا ہوتا ہے لداخ میں ٹھیک ٹھاک جوتم پیزار ہوئی ہے انہوں نے چینیز نے ڈنڈوں سے ہی ان کو ایسی تحسی کر کے رکھ دی کتنے سبائی ان کے فوجی مار دیئے اور ان کے پتہ نہیں سو ڈیڑ سو کلومیٹر لاکھے بے قبضہ بھی کر لیا ہے تو اس بلا کو گلے سے اتارنے میں چینہ نے یہ ایکشن کیا تھا اس کے انڈیا کے ایکسپیکٹڈ ایڈونچر کو روگنے کے لیے جو پاکستان پر کرنے جا رہا تھا ان کی تھے نا دیکھیں ہم بڑی فوج ہے کنونشنل وار کے ساتھ بڑا حملہ کریں گے اور تیزی سے جو ہے وہ پاکستان کے میٹوپلیٹن ایڈیا میں گھوز جائیں گے جس کے بعد جو ہمارا جو پاکستان کا ایک آپشن ہے جو محدود ہمارے وہ نصر ٹیپ جو میزائل ہیں جو تھرٹی کلومیٹر کی ریج میں مار کرتے ہیں کہ پاکستان کو ان کے یوز کرنے کا بھی چانس نہ چھوڑے جب آبادیوں میں گھوز جائیں گے تو پاکستان کیسے یوز کرے گا اس کو اور اس کو اتنا دیوار سے لگا دے پاکستان کو کہ پھر ہم اپنی مرضی کے مطاربات کر کے یا جو سٹیٹیجک پوزیشنز ہیں جیسے سیاہ چین میں انہیں قائد پوست پر قبضہ کیا ہوا ہے اس طرح ہم لے لیں گے اور یہ بلا ہمارے گلے سے ٹلی رہے گی وہ کام تو رک گیا چائنہ نے ایک دم لداخ میں داخل ہو گیا اور اوپر سے ہمالیا میں یہ روح دیا انڈیا کے لیے بڑی مشکل ہو گئی اب انڈیا نے یہ کہا ہے امریکہ کو کہ جناب والا آپ یہاں لداخل اور ہمالا میں اپنے اڈے بنا لیں اور شرط یہ رکھی ہے کہ چین کی طرف سے ہمیں بے نیاز کر دیں انڈے کو کیا جائے یہ دو آنکھیں اس نے فوراں قبول کر لیا اب انڈیا کا مشن یہ ہے کہ امریکہ یہاں بیٹھے گا اگر لداخ میں اور ہمالا میں تو چائنہ کی طرف سے وہ ہمیں بے نیاز کر دیں گا اس لیے کہ چائنہ پھر حملہ کرتے ہو سوچے گا کہ اگر ہم نے وہ کوئی انڈین فوج تو نہیں ہے تو امریکی فوج ہے اس پہ حملہ کرے گا تو اگر دونوں ملکوں نے یہ پروگرام نہیں بنا لیا کہ نیوکلل وار کرنی ہے تو پھر تو چائنہ حملہ نہیں کرے گا اگر بنا لیا تو پھر کر دے گا اور تو پھر تو تباہی ہے یہ پوری دنیا کی تباہی ہے اس طرف انہوں نے امریکنوں کی کیا سوچ ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ وہ کام زیادہ سانی سے کر سکتی ہیں اس کو چین کو اور روس کو اور پاکستان کا مکو ٹھپنے کا جو وہ کاؤول میں بیٹھ کے کر رہے تھے کاؤول میں تو روزانہ ان پر حملے ہو رہے تھے یہاں ان پر کوئی حملہ کرنے والا تو نہیں ہے نا چین ہے چین تو نہیں کرے گا اس طرح اور انڈین جو ہیں وہ بھی نہیں کریں گے کشمیدی بھی نہیں کریں گے ان کا دماغ خراب ہے یہاں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ اور اپنا کام کریں گے ادھر جناب انڈیا کا یہ لالچ ہے کہ ادھر سے بینعاز ہمیں کر دے تو ہم اپنا جو منصوبہ ہے پاکستان کے ساتھ ایک کنونشنل وار والا وہ ہم پورا کر لیں گے اپنا شوق پورا کر لیں گے جو انشاءاللہ نہیں ہوگا اب صاحب اس منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے امریکہ نے طالبان سے کہایا کہ آپ کی میر بنی ہے ہمیں تین سے چھ ماہ دے دیں یہ تین سے چھ ماہ انہوں نے کیوں منگئے ہیں اس دورا انہوں نے کوارڈ کو پوزیشن میں لے آئیں گے چینے کے خلاف لڈاکھ میں اپنی انسٹالیشن لانچ کر لیں گے اپنا اپنے پیر جمع لیں گے اس کے بعد وہ یہاں سے نکل کر ادھر آ جائیں گے اور ادھر اپنی پریزنس تو نہیں رہے گی پروکسی چھوڑ آئیں گے کہ لگے رو منہ بھائی حملے تیز ہو جائیں گے پاکستان پر دہشت گھرتی بڑھ جائے گی انڈیا کی لگ جائیں گی موجیں ہیں کہ ایک تو ادھر سے طالبان انگیج ہو جائیں گے آپس کی جنگن کے شروع ہو جائے گی نارتن فرنٹ کے ساتھ اور انڈیا اس وقت کھل کھلا کے امریکہ اور انڈیا مدد کریں گے اور نارتن الائنس کی اور ان سے اس کے بعد اتنا آسان نہیں ہوگا طالبان کے لیے کہ وہ قاول پر قبضہ کر لیں اور سارے ملک پر اپنی اسلامی حکومت قائم کر لیں بڑے چیلنجز ہیں اللہ مجاہد ہے اللہ ان کو توفیق دے اللہ ایسا کرے ہمیں وہ دن دکھائے کہ اپنی زندگی میں اسلام کا نظام نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں اور انشاءاللہ اللہ ایسا کرے گا اس کا وعد ہے کہ اپنی راستے پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے تو ناظرین کنام یہ میں نے چھوٹا سا منظرنامہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس وقت معاملات اس لیے اُلجے ہوئے ہیں طالبان نے اس موقع پر اپنی سیاسی بصیرت کا مزارہ کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ ہمیں فوراں حملے شروع کر دیں ان سے کہا ہے ٹھیک ہے جناب آپ کو تین مینے ہم دے دیتے ہیں لیکن یکم مائی کو اگر ہمارے سات ہزار قیدی مکمل گن کے لیں گے ایک بھی کم ہوا تو ہم آپ کی پیش کا قبول نہیں کریں گے اب یہ سات ہزار ان کے وہ ہارٹ کور جنگ جو ہیں جو باہر آئے تو اشرف غنی کی جان نکال دیں گے اشرف غنی ہے پہلے تھر تھر کام پر ہے وہ امریکہ سے کہا ہے نا 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 یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا یہ بات نہیں یہ شرط نہیں ہم قبول کرتے یہ نہیں کرتے لیکن امریکہ کے لئے بادلے نفاظ نہ کرنا پڑے گا نہیں تو وہ پھر قربانی کے بکرے بنیں امریکہ بنیں تالبان نے تو ٹلنا نہیں ہے نا تالبان نے تو انظار کرنا تو یہ اب اس طرح ان معاملات میں اس طرح ان معاملاتیں ان میں پاکستان کا پاکستان میں دماغ سے سوچنے والوں اور بہادر لوگوں کی بہت ضرورت ہے ہمیں اس وقت تو وزنم چاہیے لیڈرشپ کی وزنم چاہیے اگر تو ہمیں وہ لیڈر مل گیا وہ امران خان ہے وہ باجبہ ہے وہ کوئی نتو بھتو ہے مجھے نہیں پتا کون ہے تو ہم الحمدللہ کامیاب ہیں اگر یہی جو ہماری سیاسی کی عادت ہے اسی پہ ہم بیٹھے رہے اور یہ امریکن مشیروبہ ہی تو اس تاریخی موقع کو ہم ضائع کر دیں گے اور یہ ہوگا یہ کہ امریکہ تو اپنا ڈاوہ ہم بنا لے گا اس کو فریان لے گا گو کہ اللہ کے فضل سے ہم میں اتنی قوت ہے کہ ہم انڈیا کا کوئی اتنی آسانی سے تو مطبق ہم نے آپ کو حضم نہیں کرنے دیں گے لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گے پاکستان جب کوارڈ آئے جگہ ہے نا مقاولے پہ تو کوارڈ میں صرف امریکہ یا انڈیا نے اسٹریلیا اور جپان بھی شامل ہے جپان سے پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ہمیں بھی تجارتی اپنا بزنس آگے کچھ کرنا ہے کہ نہیں دیکھیں نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کپاس اچھی اور زیادہ ہم کرتے تھے آج ہم کپاس انڈیا سے درامت کر رہے تھے دھاگا مانگ رہے تھے شرم کی بات یہ نا وہ تو اللہ جانے کس کو غیرت آگی کہ اس نے امران خواہ کو سمجھا جائے کہ بھائی جان اس چکر میں نہ پڑنا ہوں انہوں نے کہا جب تک کبشتہ کشمیر حال نہیں ہوتا ہم نے نہیں بھارے کے ساتھ تجارت کرنی اور یہ اچھا فیصلہ ہے لیکن یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی اقتصادی کونسل نے یہ بات یہ سفارش کی تھی اور اقتصادی کونسل کی سفارش جو ہوتی ہے وہ وزیر آزم کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی ہو سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ